دوستو اس ہولی میں بناتے ہیں کچھ الگ طرح کی مٹھری جو کہ کھانے میں بھی بہت اچھی ہے اور بہت زیادہ کرکوری ہے اور ایک ہی آٹے سے ہم تین تین طرح کے سناکس بنائیں گے دیکھئے آواز سنیں کتنا زیادہ کرکوراپن ہے اس کے اندر خاص بات اس میں یہی ہے کہ زیادہ کوئی تام جھام نہیں ہے ایک ہی آٹے سے ہم تین تین طرح کے شیپ بنائیں گے اور سوادشت بھی ہے کرکوری بھی ہے اور بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آئے گی تو اس ہولی اس کو ضرور بنائیے چلی پھر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے تین کپ میدہ میں نے میدہ لیا ہے آپ آٹا بھی لے سکتے ہیں آٹا سے بھی بہت ہی خستا مٹھری بنتی ہے بہت ہی سوادشت ہوتی ہے تو تین کپ میدہ لیا پھر میں نے آدھا چمچ کلونجی لی ہے پھر ایک چمچ میں نے اجوائن لیا ہے اجوائن کو اچھے سے ہاتھ سے رگڑ کی تب ہی ڈالیں گے اور پھر ڈالا ہے لال مرچ پاوڈر لال مرچ پاوڈر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جیسا کی بچوں کی حساب سے کرنا ہو پھر ڈال دیجئے دو چمچ سفید تل سفید تل اوپشنل ہے لیکن اس سے دیکھنے میں اور جو موہ میں کرکرا بناتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اب لے لیں گے ہم نمک نمک بھی آپ اپنے سواد انوسار ڈال دیجئے اب ڈالیں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ امچور پاوڈر ڈال دیجئے پھر ڈالیں گے ہم دھنیا دھنیا میں نے ایک چوتھائی کپ ڈالا ہے تو آپ اگر دھنیا ڈالنا چاہیں تو ڈالیے نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کی جگہ کری پتہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو کوئی اور بھی ہر ہی سبجی مٹھری سوری میتھی یہ سب ڈال سکتے ہیں بہت اچھا دیکھنے میں لگتی ہے اور سواد بھی بڑی آتا ہے پھر میں نے ڈالا ہے دو چمچ تیل تیل کی جگہ آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور خوب اچھے سا ہم اس کو ملائیں گے کہ تیل پورا ایک ایک آنٹے میں مطلب میدے میں لگ جائے اور بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہلکا سا بندھنے لائک ہو جائے دیکھیں تھوڑا سا بکھر رہا ہے اتنا ہی چاہیے بہت زیادہ باندھنے والی مٹھی نہیں چاہیے اور پھر ہم آٹا لگا لیں گے پانی بھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ کو ایک میڈیم ٹائٹ جو کہتے ہیں سمی سوفٹ ڈو بنانا ہے آنٹا آپ کو اور اس کو خوب اچھے سے مطلب دبا دبا کے آپ جتنا بنا سکیں بہت ملائیں بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت ہارڈ بھی نہیں ہونا چاہیے اب تھوڑا سا ہاتھ میں ہم تیل لے لیں گے اور پھر سے مسل مسل کے خوب سارا آنٹا بنا لیں گے مطلب اچھے سے دبا دبا کے آپ پھر سے تھوڑا سا آنٹا گودھ لیجئے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دھک کے رکھ دیں گے دھکنا بھی ہے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا جلدی نہیں کریے گا اس میں جتنا دیر آنٹا سیٹ ہونے میں آپ لگائیں گے اتنا اچھی مٹھری ہماری بن کے تیار ہوگی اب اس سمیے ہم کیا کریں گے ایک کٹوری لیں گے اس میں ہم گھی لیں گے گھی لیجئے گا گھی سے زیادہ اچھا سوا دائے گا تو اب آپ گھی بھی آپ کا بہت مطلب پگلا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا اس ہی کنسسٹنسی کا ہونا چاہیے پھر ڈال دیں گے دو چمچ گھی دو چمچ کون فلور جتنا آپ کو آٹا بنانا ہے اگر آٹا آپ زیادہ بناتے ہیں تو گھی کا ماترہ اور کون فلور کی ماترہ اسی حساب سے بڑھائیے گا تو اب اس کو دیکھیں اس طرح سے ہم پیسٹ بنا دیں گے تھوڑا سا ایسے تھکنس رہے گی تو ہم کو آٹے میں ابھی جب ہم لوئی بیل کی تیار کریں گے تب آپ کو سونج میں آئے گا کہ ایسا کنسسٹنسی کیوں چاہیے تو اب آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں آٹا ہم پھر سے دو منٹ مل لیں گے اور پھر کیا کریں گے کہ اس کی ہم لوئیاں بنا لیں گے بڑی بڑی تو بڑی بڑی ہمیں کیونکہ روٹی ٹائپ بنانا ہے اس کی ہم جتی بھی لوئی بنتی ہیں وہ اتنی بنا لیں گے اور دھکے ضرور رکھیں گے نہیں تو کیا ہوگا لوئی ہماری ٹائٹ ہو جائے گی گھی یا تیل نہیں لگانا اس میں ہم نے تیل گھی لگایا ہے تو ایسے اٹھا اٹھا کے اس کو بیلتے رہیے گا اور پتلا ہی بیلنا ہے بہت موٹا نہیں بیلنا ہے آپ کیا کریں گے کہ ہم وہی پیسٹ یوز کریں گے اور انگلی سے لگائیں گے انگلی سے بہت اچھے سے لگے گا ایونلی ایک دم سپریٹ کریے گا تو اس کو جتنا اچھے سے آپ پھیلائیے گا اتنا اچھا لگے گا تو ایک بھی جگہ چھوٹنی نہیں جائیے پورے اس میں آپ پھیلائی جائے تو مطلب ضروری نہیں ہے اگر آپ کو پورا پیسٹ ختم ہی میں کر دیں لیکن پھیلائی جائے گا دیکھیں کچھ اس طرح سے لگے گا اور بس اب ہم کیا کریں گے اس کو پتلا 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 موڑتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے موڑیے گا بہت جلدی نہیں کریے گا یہاں تو میں نے سپیٹ تیز کریے آپ کے لیے تو اب بس اس کو ایسے پتلا پتلا موڑ دیں گے بہت جلدی مت کریے گا اس پوائنٹ پہ تو آپ کو یہ سٹیپ بلکل سکپ نہیں کرنا ہے یہ جو گھی والا ہمارا گھول تھا یا جو بھی پیسٹ تھا اس کو لگانا بہت ضروری ہے تب ہی ہماری لیئرنگ بنتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں آپ کاٹ لیجے بعد میں ہم اس کو اچھے سے شیپ دیں گے گول گول تو ایسے آپ کاٹ کے جلدی سے کر لیجے تو بس اب جو یہ ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو دھیرے دھیرے کیا کریں گے جب یہ سارے کٹ جائیں گے تو اس کے بعد ہم ان کو اب پروپر گول گول شیپ دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گے بہت تیز سے مت دبائیے گا نہیں تو کیا ہوگا کہ اس کی لیئرنگ خراب ہو جائے گی تو اب آپ چاہیں تو ایک ایک لے کے ایسے مٹھری اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیلیے نہیں تو دوسرا طریقہ ہے کہ آپ ساری اس طرح سے گول گول پھیلا دیجے اور اس کے اوپر ایک بار میں بیلن ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایسے دبائی دیجے اور پھر ہم چکلٹ تھوڑا ٹرن کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم ٹرن کر دیں گے اور واپس دوسری سائد سے بھی بیل دیں گے تو ہماری ایک بار میں ساری مٹھری ہم بیل گئیں تو اب جو آپ کو لگے کہ کوئی بہت موٹی رہ گئی ہے تو اس کو ایک ایک اٹھا کے آپ بیل سکتے ہیں تو ایک بار میں یہ کام تھوڑا فٹا فٹ ہو جاتا ہے بہت تائم نہیں لگتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو چلتے ہیں تلنے کے لیے تلنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے جو آپ نے تیل لیا ہے کوئی بھی تیل آپ لے سکتے ہیں وہ پہلے آپ میڈیم ہوت ہونا چاہیے اور جب آپ اس میں مٹھری ڈالنے لگیں گے تو آپ فلیم ایک دم کم کر دیں گے تو مطلب لو سے میڈیم کے بیچ میں رہنی چاہیے تو دیکھیں چونکہ پہلے تیل گرم ہوتا ہے تو ایک دو مٹھریاں تھوڑا جل جاتی ہیں تو ان کو آپ ٹائم لی ہٹا دیجئے گا باقی مٹھریاں بہت اچھے کلر میں آئیں گی تو جو ایک دو میری ڈارک ہو گئی ہے اور تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ کیامرہ دیکھنے میں اور آپ کو بتانے میں آپ کے لیے میرا تھوڑا سا سمان خراب بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے تھوڑی جو مٹھریاں جل گئی ہیں وہ میں نے ہٹا دی اب باقی مٹھریاں ایک دم ایون کلر میں آئیں گی تو دیکھیں اب کتنے اچھے کلر میں آگئی ہیں ساری مٹھریاں ایک جیسی ہیں بس دھیان یہی رکھنا ہے کہ آپ کو ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں دوسرا کیسے ناشتہ بنانا ہے تو آپ پھر سے لوئی ایک لے لیجئے تھوڑا سا موٹا بے لیے گا میں نے بتلا بے لیا ہے لیکن اگر آپ موٹا بے لیں گے تو تھوڑا سا شیپ بہت اچھا آئے گا اور کھانے میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو تھوڑا سا موٹا اور بے لیے گا اب ایک آپ چھوٹا سا ڈھکن لے لیجئے کوئی بھی بوٹل کا ڈھکن لے لیجئے اور اس طرح سے آدھا آپ دبائیے گا تو دیکھیں ایسے کاجو کی طرح شیپ نکلے گا جب ایک بار آپ کاجو کی طرح کٹ لیں گے تب اسی کے اوپر جب آپ آپ پاس کٹیں گے تو ایسے کرسنٹ مون نکلے گا پھر آپ کو ایک ایک تیل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اکٹھے بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ کلچھی سے ہلائیں گے تو اپنے آپ سے گرم تیل میں تھوڑا سا پھیل جاتے ہیں سیم تیل میں پھر سے آپ کو وہی دھیان رکھنا ہے کہ ڈالتے سمیں تیل گرم ہونا چاہیے لیکن جیسے ہی ڈال دیں گے فلیم پھر سے آپ لو میڈیم کر دیجئے گا لو سے میڈیم ہوت ہونا چاہیے فلیم آپ کا تو اب جو ہے ہم کیا کریں گے ہمارے کاجو بھی بن گے اب تیسرا دیکھ لیتے ہیں نمک پارا کیسے بنانا ہے تو نمک پارا کے لیے آپ پھر سے لو ہی بے لیے گا اور اس میں ایسے چاکو سے پہلے ایک سائٹ سارے کٹ لیں گے پھر الٹے سائٹ ہم تھوڑا سا ٹرن کریں گے پھر کٹ لیں گے اور سارے آپ اکٹھے کرک لیجئے اور پھر تیل میں ڈال دیں گے تو اس کو بھی ہم بیسی بنا لیں گے تو بن گئے ہمارے تین طریقے کے ناشتے دیکھئے کتنے بڑھیا لگ رہے ہیں تو اس طرح سے ہماری مٹھری بن کے تیار ہوئی ایک دم سپائرل مٹھری ہے نمک پارا ہے اور ہمارا چھوٹے چھوٹے کرسنٹ مون ہے بہت ہی ٹیسٹی ہیں بہت ہی کرکرے ہیں دیکھئے آواز سنیے اس کی بہت اچھے لگتے ہیں بہت کھانے میں مزا آئے گا آپ کو تو بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹ کر کے بلکل بتائیے گا کیسے لگے آپ کو پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے سوست رہیے سورکشت رہیے دھنیواد موسیقی